حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو شیطان کی بیٹی جسے بنتے پلیس کہا جاتا ہے اس کی حاضری کا طریقہ کار بتاؤں گا اور یہ طریقہ کافی دوستوں کی فرمائش پر بتایا جا رہا ہے دوستو یہ اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم لیکن دوستو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ایک ناجائز عمل ہے کیونکہ برے کاموں کے لیے زیادہ تر استعمال کی یہ جانے والا عمل ہے اگر آپ پنتے پلیس کی حاضری کر لیتے ہیں اور اس کو تابع کر لیتے ہیں تو آپ کا سوال ہوگا کہ اس سے میں کیا کیا کام لے سکتا ہوں عورت اور مرد کو اپنے تابع کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کو فدا کر سکتے ہیں اور دیر ساری دولت حاصل کرنا اور کسی من شخص کو بیمار کرنا اس سے آپ بے پناہ جائز کام ناجائز کام لے سکتے ہیں لیکن اس کے گناہ گار آپ خود ہیں اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے دوستو اس عمل کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو آپ کو وقت سیاہ کیا بغیر اس عمل کا طریقہ کار بتاتا ہوں لیکن میری طرف سے اس عمل کی آپ کو اجازت لینے ہوگی اس عمل کی اجازت ہر اس دوست کو ہوگی جو بغیر سکپ کی ہے آن لائن یوٹیوب پر پورا ویڈیو دیکھے گا اور کم ات کم پانچ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لے گا ابھی آپ کو سکرین پر ایک منطر دکھائی دے رہا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں اور شد بنت ابلیس حاضر شد دوستو اس منطر کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے اس عمل کو کرنے کا ایک خاص دن مقرر ہے جو کہ اتوار کے دن کا ہے سنڈے کا دن ہے اور اس دن زوال کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے زوال کا وقت کس وقت ہوتا ہے اس کا وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں صبح فجر کے بعد زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اور تقریباً تی بیس منٹ تک رہتا ہے اور پھر دن بارہ بجے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اور زہر کی نماز تک رہتا ہے اور پھر جب اثر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور مغرب سی نماز سے پہلے پہلے زوال کا وقت رہتا ہے اس وقت کے دوران آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور یہ عمل اتنا مشکل بھی نہیں اور دن کے وقت ہی کرنا ہے آپ نے اتوارہ لے دن کیونکہ وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس لیے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ اشیاء کی ضرورت پڑے گی اور یہ اشیاء آپ دوستوں کو پنسار کی دکان سے بڑی آسانی سے مل جائیں گی آپ نے دو دولہ لبان لے لینی ہے اس کے بعد مکل ازرک یہ بھی آپ نے دو دولہ خرید لینی ہے اور جب دونوں اشیاء خرید لیں اس کے بعد آپ نے زوال کے وقت تنہائی والے کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور دونوں اشیاء کو اس کمرے میں جلا لینا ہے کیونکہ شیطان کی بیٹی ان دونوں چیزوں پر عاشق ہے جو ہی آپ جلائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس منتر کا ورد کریں گے جو میں نے آپ کی آپ کو ابھی بتایا ہے منتر کو آپ نے زبانی ایک سو تین دفعہ پڑھنا ہے جیسے ہی تعداد پوری ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی تو حاضری ہو جائے گی اور کچھ باتوں کا آپ دوستوں نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے اس عمل کو کرتے وقت آپ کا وضوح نہیں ہونا چاہیے اور یہ عمل آپ نے ناپاکی کی حالت میں کرنا ہے لبانہ اور ازرگ اصلی ہونی چاہیے اب آتے ہیں دوستو حاضری کی جانب جو ہی شیطان کی بیٹی حاضر ہو جیسا کہ میں نے تمام عمل بتا دیا ہے اگر آپ ویسا کریں گے تو یہ یقیناً حاضر ہوگی اور جب وہ آئے گی تو آپ نے خوف نہیں کھانا آپ نے گبرانا نہیں ہے بہتر ہے کہ اگر آپ مسلم ہے تو آپ نے تین دفعہ ادل کرسی پڑھ لینی ہے جب وہ حاضر ہو اگر نہیں پڑھتے تو پھر بھی کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے وہ آپ کو کسی جسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اس وقت وہ آپ کی غلام ہوگی نہ کہ آپ اس کے تو آپ اس سے کچھ شرائط طلب کر لیں کہ میرا فلان کام تم نے کرنا ہے فلان کام لازمی کرنا ہے اور فلان کام نہیں کرنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں دینا اور میرے رشتہ داروں اور بیوی بچوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں دینا اپنی افاظت کے اس سے جتنے کول و قرار آپ کر سکتے ہیں وہ آپ لازمی کیجئے گا تو اس کی بھی کچھ شرائط ہوں گی جو آپ کو ماننی پڑیں گی وہ اتنی مشکل نہیں ہوں گی آپ ان پر عمل ضرور کیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ ان پر عمل نہ کریں اور آپ کو اس کا نقصان ہو ان باتوں کا آپ دوستوں نے خاص خیال رکھنا ہے آپ اس سے ہم اس طریقے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اجازت کے لیے بغیر سکپ کیے پورا ویڈیو دیکھیں اور کم سے کم پانچ لوگوں تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو خود با خود اس عمل کی اجازت مل جائے گی مجھے اجازت دیں دوبارہ ایسے کسی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی اللہ آپ تمام دوستوں کا نگے بان وآلیکم السلام